بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر تقریباً 24 مارچ ہو گئی ہے تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے مسلسل جنگ جا رہی ہے اور رشیہ مزید اگریسیب ہوتا جا رہا ہے اور علاقوں پر قبضے کرتا جا رہا ہے اور خاص کر اس نے یوکرین کے بلیک سی والا ایریا مریپول والا ایریا اور اس کی یوکرین کی جو پورٹس ہیں ان کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اگر کسی وجہ سے کچھ سیز فائر ہو جاتا ہے تو وہ جس ایریا پہ اس کا قبضہ ہو جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لے اور اس پہ اپنا کلیم کر لے اور اس کو اپنے ساتھ ملا لے جس کی وجہ سے یوکرین کا سمندر کے ساتھ بحری جو برامداد ہوتی تھی درامداد برامداد کا سلسلہ جاری ہوتا تھا پورٹس کے ذریعے یوز کرتا تھا وہ منقطع ہو جائے گا اور یوکرین پھر رشیہ پہ انڈیپننٹ ہو جائے گا تو اس چیز کو ابھی چلتے ہوئے کچھ وقت گزرا تھا کہ امریکہ کے صدر نے رشیہ پر پبندیاں لگانا شروع کر دی مختلف طرح کی پبندیاں آئیت کی جس میں ڈالر کی ٹرانزیکشن وغیرہ کی پبندی آئیت کر دی اور بھی ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ بھی بند کر دیا تو روس نے ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے اس جنگ کو جاری رکھا اب کل رات میں رشیہ کے صدر نے مینسٹریم میڈیا پہ ایک بیان جاری کیا جس کے بعد پورے یورپ میں ایک تو خوف پھیل گیا اور دوسرا مزید کشمگش ظاہر ہونا شروع ہو گئی رشیہ کے صدر لادمیر پیوٹر نے کررات میں اعلان کیا کہ رشیہ اپنی گیس جو یورپ کو بیچتا ہے وہ اب نہ تو اس کی پیمنٹ ڈالر میں لے گا نہ یورو میں بلکہ وہ اپنی رشیان کرنسی اس میں لے گا تو رشیان کرنسی میں لے گا جس کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ کافی حد تک خوف زدہ ہو گیا اور اسی خوف کو دیکھتے ہوئے پورے یورپ میں گیس کی قیمتیں یکدم بڑھ گئیں اور اگر رشیہ یہ پیمنٹ اپنے کرنسی میں لینا شروع کر دیتا ہے تو جتنی بھی گیس یورپ لیتا ہے تقریبا یورپ میں یوکے جرمنی فرانس بلگیریہ پولینڈ اور جرمنی اور پولینڈ یہ زیادہ گیس رشیہ سے لیتے ہیں اور باقی بھی ممالک تقریبا سارے یورپ کے ممالک یہ گیس جو ہے وہ نیچرل گیس وہ رشیہ سے لیتے ہیں اب اس اعلان کے بعد ایک تو یورپ میں یہ پرائیس جو ہے گیس کی وہ یکدم بڑھ گئی اور دوسرا اس قوف میں مبتلا ہو گئے کہ اگر رشیہ نے یہ گیس بند کر دی تو یورپ ایک تباہی کی طرف چلا جائے گا کیونکہ یورپ کا زیادہ طرح نحصار روس کی گیس پر ہے اس کی وجہ سے وہ ان کی فیکٹریوں اور باقی معاملات جتنے بھی چل رہے ہیں انرجی سے ریلیٹڈ وہ سارے گیس پر ڈپیڈڈ ہیں اگر رشیہ جھنگ کے دوران اپنی کرنسی میں لیتا ہے تو ذاری بات ہے رشیہ کی کرنسی اوپر آ جائے گی آنا شروع ہو جائے گی اور یورپ اور ڈالر کے مقابلے میں وہ پاور فل ہونا شروع ہو جائے گی اور دوسرا اگر جنگ یہ مزید طول پکڑتی ہے اور یورپ اس جنگ میں انوال ہو جاتا ہے جیسا کہ یوکرین کا صدر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے مسلسل مختلف ممالک کی پارلیمنٹ کے ساتھ خطاب کر رہا ہے اور مدد کی اپیل کر رہا ہے اگر کوئی ایسا واقعہ جا کوئی ایسا سانیا ہو جاتا ہے جا کوئی فالس فلیگ ہو جاتا ہے اور یورپ اس میں گود پڑتا ہے خاص کر برطانیہ امریکہ وغیرہ تو روس سب سے پہلے جو اپنا اتھیار استعمال کر سکتا ہے اس میں گیس ہے وہ گیس کی سپلائی جو ہے وہ یورپ کی بند کر دے گا جس کی وجہ سے وہ خود ہی ایک بدحالی اور کیا کہتے ہیں غربت والا معاملہ ادھر پھیلنا شروع ہو جائے گا بے سکون ہی پیدا ہو جائے گی اور ان کے انرجی سیکٹر جو ہے بند ہونا شروع ہو جائیں گے اور اب امریکہ جو ہے وہ اسلے کے اسلے سے تو مدد کر رہا ہے سینکچن بھی لگا رہا ہے اور مقتردرہ کی بندیاں لگا رہا ہے مگر وہ بوٹ آن گراؤنڈ یعنی وہ اپنا زمین پہ آکے اپنے آرمی بیج کیا اپنا سسٹم لاکے رشیہ کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو پہلے کسی دور میں ہوا کرتی تھی جب وہ عراق پر حملہ کرتا تھا لیبیا پہ حملہ کرتا تھا شام پہ حملہ کرتا تھا افغانستان میں آتا تھا تو اس کے پاس پاور تھی جو چاہتا تھا کرتا تھا لیکن اب اس کے مقابلے میں دوسری پاورے میں کھڑی ہونا شروع ہو گئی چائنا ایک بڑی سپر پاور بن کے کھڑا ہو گیا رشیہ ایک دوسری پاور بن کے کھڑا ہو گیا امریکہ کا اصل حدب تو چائنا تھا لیکن روس ایک سائیڈ سے نکل گئے اوپر آ گیا اب امریکہ ڈر رہا ہے کہ اگر امریکہ اس میں انوالب ہو جاتا ہے جنگ میں تو یہ ایک بڑی بار یعنی تھرڑ بڑ بار کی طرف معاملہ چلا جائے گا اور امریکہ اس میں امریکہ یورپ اس میں تباہ برباد ہو جائے گا اور ان کا جو مقصد تھا کہ چائنا کو کنٹین کرنا وہ سائیڈ پہ رہ جائے گا اور امریکہ ادھر ہی مشغول ہو جائے گا امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ کو ایسے ہی کسی طریقے سے ختم کر دے مسئلہ دے کے اور مختلف حد کنٹین استعمال کر کے پیوٹن کو نقام کر دے اور پھر وہ چائنا کی طرف آ جائے لیکن رشیہ دن بہ دن مزید اپنا اگر ایسے موڑ دکھا رہا ہے اور جتنی بھی اس نے سیکشن لگا رہا ہے اس کا اثر رشیہ پہ تو ہو نہیں رہا اگر ہو بھی رہا تو وہ اس پھر برداشت کر رہا ہے کیونکہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے اگر کوئی بھی نہیں اسے خریدے گا گیس تو خریدی رہے ہیں گیس کے بغیر یورپ کا گزارہ نہیں ہے اگر گیس نہیں خریدیں گے تو یورپ کا گزارہ نہیں ہوگا اور یورپ بدحالی کی طرف چلا جائے گا اگر خریدیں گے تو پھر ان کو آپ پیمنٹ جو ہے وہ رشین کرنسی میں کرنی پڑے گی اور چائنا دنیا کا سب سے زیادہ تیل ایمپورٹ کرنے والا کنٹری ہے اور رشیہ جو اپنا تیل اب ہو چائنا کو بہت سا نہیں بیج سکتا ہے چائنا بھی لے رہا ہے اور انڈیا انڈیا بہت بڑا ایمپورٹر ہے وہ بھی اسے خریدے گا اور اس نے بھی پچھلے دنوں ان کے اخبارات میں بھی آیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ رشین آئل اور ویپنز بغیرہ جو ہے وہ چائنی کرنسی میں لینے کے لیے اگری ہے تو وہ بھی ڈالر سے سائیڈ پہ ہو جائے گا تو یہ آستہ آستہ لگ رہا ہے کہ اب ڈالر کی جو بادشاہت ہی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جنگ ہے کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے روس پر پبندیاں لگانا شروع کر دی لیکن روس اب وہ والا روس تو نہیں تھا اب طاقتوار ہو چکا تھا اور روس نے اپنی ایمپورٹ ایکسپورٹ اور ٹرانزیکشن کا جو معاملہ تھا وہ چائنہ کی جوان پر دھکیل دیا ادھر چائنہ کی جوان کی طرف چلا گیا کہ وہ اپنی ٹرانزیکشن جو ہے وہ چائنیز کرنسی میں کرے گا لیکن یورپ آج جو اعلان کیا اسے تو پورے یورپ کو چنکا دیا ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ گیس کی جتنے بل ہے جتنی فروخت کر رہا ہے وہ ساری پیمنٹ جو ہے وہ اپنی رشین کرنسی میں لے گا تب دنیا جو ہے ایک قسم کی دیکھتے ہیں کہ دو دھڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہے ایک تو ڈالر اور یورپ کا پہلے بادشاہت ہی وہ اب یہ آستہ آستہ چائنیز کرنسی اور رشین کرنسی کی طرف آنا شروع ہو جائے گی داری بادہ جو ان لوگوں سے تجارت کریں گے تو یہ تو پھر اپنی کرنسی میں اس کی پیمنٹ مانگیں گے اپنی میں مانگیں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ بھی چلنا شروع ہو جائے گی اور کچھ ممالک پھر ان کے جو ممالک ان کے ساتھ راپتہ کریں گے جیسے گلو ممالک نے بھی کچھ ممالک نے بھی بولا ہے کہ وہ چائنہ کو جو تیل ہے وہ آئندہ یوان میں بیچیں گے تو آستہ آستہ جوان اور ان کی جو کرنسی ہے رشیہ کی وہ اوپر آنا چروع ہو جائے گی اس کے ڈالر کے مقابلے میں اور ڈالر کمزور پڑنا چروع ہو جائے گا اور ویسے بھی اب امریکہ اور یورپ اگر اس جنگ میں کودتے ہیں تو پھر بھی ان کی نکامی ہوگی بربادی ہوگی اگر نہیں کودتے تو پھر بھی جلالت ہوگی کہ رشیہ نے للکارا یوکرین میں اور ہر سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ان کی مدد کو نہیں آیا یوکرین کی مدد کو امریکہ نہیں آیا جیسے کبھی پہلے افغانستان پہ حملہ اور ہو جاتا تھا کبھی شام پہ عراق پہ لیبیا پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا لیکن آج روس للکار رہا ہے اس کو اور امریکہ بھی گبلی کی طرح سائٹ سائٹ پہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے جیسے بندر کبھی اس درخت پہ چڑھتا ہے کبھی اس پہ چڑھتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے لیکن کام اس سے کچھ نہیں ہوتا تو وہی صورت ہے جو امریکہ کی ہے چلو مزید ایک اور ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ سلام علیکم موسیقی